ہلو گائز ویلکم بیک میرے چینل دوستو آپ سب کیسے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ہوں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریے تینکی سوم ہے تو دوستو میں سیمپل سا ہیئر اسٹائل اپ لوگ کو بتانے والے ہوں جو کی بگنر ہیں جن کو نہیں آتا ہیئر اسٹائل کسی بھی فنسر میں بنانا تو بنا سکتی ہیں آسانی سے تو دیکھئے میں کیسے بنا رہی ہیئر اسٹائل پاپ نکال کے تو دوستو ایسا ہیئر پاپ بناو گے نا اپنے ہیئر میں تو آسانی سے ایک دام سیمپل سے جلدی ایجلی یہ بن جائے گا پاپ اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے جو پاپ میں میں لگا رہی ہوں تو یہ ریڈیمنٹ میں نے کھڑی دیا ہے اس کو آسانی سے مل جائے گا باجار میں آپ کے مارکٹ میں اس کے بعد میں نے پیچھے کلیف لگایا ہے پتلا والا تو جو آپ کا سامنے کا جو ہیئر بچہ ہے اس میں آپ بھی آپ ہیئر اسٹائل ایڈ کر سکتے ہو چوٹی کر کے تو دوستو کیا ہوتا ہے نا خود کے گھر میں اگر فنسن ہوتا ہے نا تو نہیں میک اپ کرنے کا ٹائم ملے گا نہیں آپ کا ہیئر اسٹائل بنانے کا ٹائم ملے گا اتنا جلدی جلدی سب ہونے لگتا ہے نا اس میں آپ کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے اور بھی اچھا اچھا آپ کو ہیئر اسٹائل دیکھنا ہے تو میرے چینل کو جرور سسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کمنٹ کر کے بتائیے کیسا لگا یہ ویڈیو اور یہ تو گائیز لانگ ہیئر میں اتنا مسکل ہوتا ہے ہیئر اسٹائل بانانانا کہ پوچھئے مت اجورانے لگتا ہے اجورانے لگتا ہے تو اس میں سلجائے گا تو پھر ٹوٹنے لگتا ہے ہیئر اتنا مسکل ہوتا ہے اور چھوٹا بال میں بہت آسانی سے ہیئر اسٹائل کوئی بھی ہیئر اسٹائل بن جاتا ہے یہ سوچ سمجھ کے رکھئے گا میرا ہیئر کا پروبلم یہ ہے کہ میرا ہیئر میں بیوی ہیئر بھی ہے چھوٹا چھوٹا جو نکل رہا ہے اور بڑا تو ہائی دونوں آپس میں پھسنے لگتا ہے چھوٹا بڑا میک سکتے سارے بالوں کو لے کر چھوٹی کر لینا ہے اور میں نے یہ تھوڑا سا چھوڑ دیا ہے اس کو کہ میں رول کروں گی رول کروں گی ہیئر کو اچھا لگے گا دیکھنے میں اس کو چھوٹی کرنے کے بعد پیچھے لے جا کے اس کو بھی کلیف لگا لینا ہے تو یہ تو ہو گیا اب بالوں کو اپنے ہیئر کو جو چھوڑے ہیں اس کو میں رول کر لیتی ہوں مطلب کرل کر لیتی ہوں کرل کرل کرنے کے بعد دیکھیں کہ یہ لوک نظر آئے گا تو یہ آسانی سے اب سادی میں بھی یا کسی بھی فنسن میں یہ ہے ریسٹیل ٹرائے کر سکتے ہیں ہاں پیگنر لڑکی اور سب یہ ٹرائے کر سکتی ہیں بہت اچھا یہ ریسٹیل ہے دیکھیں رولنگ کر رہے ہیں تو ہیئر کو اگر زیادہ ہیٹ کرو گیا نا تو آپ کا جو ہیئر ہے ڈیمیج ہونے لگتا ہے دو موہاں ہونے لگتا ہے دھیان سے زیادہ ہیٹ نہیں کرنا ہے